اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں سے میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا بزنس آئیڈیا نظر آ رہا تھا میں ڈیفرنٹ کچھ چینلز کے اوپر دیکھا کچھ کنٹریز میں اس کی نظر آئی تو سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں پاکستان میں بلکل برینڈ نیو بزنس آئیڈیا ابھی تک اس آئیڈیا کو پر کسی نے کام نہیں کیا میرے نالج کے مطابق ابھی تک کسی کمپنی نے کسی بڑے برینڈ نے کسی نے بھی اس پرادک کو لانچ نہیں کیا آپ اس کو لانچ کر سکتے ہیں اس پر پڑا سا کام کیا جا سکتا ہے بلکل نیو ہمارے کنٹریز کے لئے نیو ہے لیکن آرڈی دنیا میں چل رہا ہے دیفرنٹ کنٹریز میں انڈونیشیا اور ملائشیا میں بہت بڑے لیول پر چل رہا ہے اور اگر میں بات کروں ہمارے کمپیٹیٹیو کنٹری انڈیا کی سب چیزوں میں بہت آگئے ہیں صبح پہ یہ بزنس چل رہا ہے چھوٹے یا بڑے لیول پر چل رہا ہے بلکہ میں چھوٹے سمال لیول کی بات نہیں کروں گا میں بہت بڑے لیول پر چل رہا ہے حلدی رام ایک بہت بڑی کمپنی ہے انڈیا کی آپ کو سب کو آئیڈیا ہوگا حلدی رام نے اس پرادک کو تین فلیورز میں لانچ کروا دیا مطلب اس لیول تک یہ کام چل رہا ہے مجھے یاد پڑتا ہے چلیں پہلے میں آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کر دوں آئیڈیا جی بنانا چپس کچھے کیلے کے چپس سننے میں بہت جیب سا آئیڈیا لگ رہا گا کہ کیلے کے چپس ہم نے تو پوٹیٹو چپس آلو والے چپس سنے دے یہ کیلے والے چپس کون سے ہوتے ہیں یہ اس کے بارے میں تھوڑے سا آپ کے ساتھ فیزیبلٹی بھی شیئر کریں گے ریٹس بھی شیئر کریں گے اور اس کی ویٹیج کتنی ہوتی ہے کیا گرامج جس کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بٹ میں آپ کے ساتھ اپنا پوٹیٹنل ایکسپیرنس شیئر کرو آئیڈیا جب گاؤں میں جاتے تھے تو وہاں پہ جب روڈ سے گزر رہے ہوتے تھے تو گاؤں پہ کچھی دیواروں پہ ایک وائٹل چے کا ایڈورٹیزمنٹ لکھی ہوتی تھی میری فیاملی ممبرز میں میرے فیاملی ممبر میں میرے مامو اور میرے نانا والی سائٹ پہ جو فیاملی ہے بہت 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 بڑے لیول پہ ان کا بزنس ہے جب ہم ان کے ہاں گھر جاتے تھے تو ہم ہنستے تھے کہ یہ وائٹل چاہ ہے مطبع ایک نئی چاہ آئی ہے یہ کیسے کمیاب ہوگی شورٹ ٹو دو سٹوری اب آپ نے دیکھو ہوگا وائٹل چاہ ہے ہمارے پاکستان میں ایک برینڈ بن چکی ہے گاؤں کی دیواروں سے شروع ہونے والی وائٹل چاہ آج اس نے اپنے نمبر آف پروڈکس بڑھا لی ہیں بہت سمال لیول سے شروع ہونے والی وائٹل چاہ آج بہت بڑے اپنے ہیڈکوارٹرز نے بنا لی ہیں سو آئیڈیا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا آپ کسی بھی آئیڈیا پہ جب کام کرتے ہیں اور جب وہ آئیڈیا آپ کا چل پڑے تو یس وہ آپ کو بڑا فروٹ فل ایڈوانٹیج دیتا ہے آئیڈیا کی طرف آتے ہیں کچھا کیلہ آپ کو ٹھٹھا بدین سندھ کی طرف سے بہت سستے پرائس میں مل جاتا ہے بہت ہی سستے پرائس میں مل جاتا ہے اس کا کمپیریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھا کیلہ ہم اپنے آئیڈیا کی طرف موف کرتے ہیں کبھی پھر کبھی لگا لیں گے چار سو سے ساڑھے چار سو روپے من ملتا ہے یہ اور اگر میں بات کروں اس کو کمپیر کروں اب پوٹیٹو سے آلو سے تو آلو کا ریڈ بارہ سو سے تیرہ سو روپے من چل رہے تو ہاف سے بھی کم پرائس پر آپ کو کچھا کیلہ مل جاتا ہے اس کی اور ڈیٹیل میں فیزیبلٹی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں نے اپنے طور پر دو کلو کچھے کیلے منگوائے گھر پر اور ہم نے اس کے چپس بنانے کی کوئی ٹرائی کی ہے دو کلو کچھے کیلے جب منگوائے تو اس کو جب چھلکہ اتار کے اندر سے تو جو کیلے نکلے وہ تقریباً بارہ سو گرام نکلا کے کیلے یاد رکھ لی جیے کہ کیلہ پکا ہوا نہ ہو بگرز پکا ہوا کیلہ جب اس کے چپس بناتے ہیں تو یہ بھی ایکسپیرینس کی ہے اس کے چپس نرم ہو جاتے ہیں اور وہ پانی چھوڑتے ہیں جتنا کچھا کیلہ ہوگا اتنے اس کے چپس بہت کرسپی کرنچی اور بہت عالی کولٹی کے بنتے ہیں کوئی آئل وغیرہ میں فرائی کرنے کے بعد چار سو سے پانچ سو گرام آپ کے پاس آپ کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں سستہ آپ کے پاس پیکنگ کے آپشنز اویلیبل ہیں اور اگر ہم ہل دی رام کی بات کر رہا تھا ہل دی رام نے تین فلیورز کچھے کیلے کے چپس کے انٹرڈیوس بھی کروا دی ہیں انڈیا میں بکنے کے لیے مجود ہیں آپ گوگل پر جائیں ہل دی رام کے پروڈکٹ اگر آپ چیک کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور اگر میں بات کروں اس کی اوورال خرچ کی تو پانچ سو روپے اس کا من ہم کر لیتے ہیں اور تیرہ روپے اگر ایک کلو بھی پڑے تو ایک کلو کے اوپر ہم تیرہ روپے ہی خرچ کر لیتے ہیں فاریزمپل ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آئل وغیرہ کے یا کٹلری وغیرہ جو ہم نے یوز کی تو ہم تیرہ روپے اس کے کر لیں تو ایک کلو کے اوپر ہمارے پاس ٹوٹل جو خرچ بن رہا ہے وہ تقریباً ٹونٹی فائی روپیز بن رہا ہے ایک کلو چپس کے اوپر ایک کلو کیلے کے میں سے جو چپس نکل رہا ہے وہ دو سو گرام اگر نکل رہے تو دو سو گرام کے اگر ہم پچیس پچیس گرام کے بھی پیکٹ بنیا تو آٹھ پیکٹ یہ بنتے ہیں اور اگر میں پچیس روپے بھی یہ پیکٹ سیل کروں تو دو سو روپے کا یہ چپس سیل ہوتے ہیں سو ان سمپل ورڈز دو سو روپے میں ہم سیل کر رہے ہیں آٹھ پیکٹ اور خرچ ہمارا تھا ٹونٹی فائی روپیز ون سیونٹی فائی روپیز آپ کو پروفیٹ بن رہے اور اب ٹو جو اگر آپ پچیس روپے کی بجائے بہت ہی کمپٹیٹیو مارکیٹ میں آتے ہیں اور دس روپے کا اس کا پریٹ کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو آٹھ پیکٹ دس روپے کے حساب سے بھی بیچیں تو پھر بھی آپ کو تھرٹی روپیز پر کےجی آپ کا پروفیٹ جا رہے ہیں بڑی لیول پہ جب آپ کام شروع کریں گے تو ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ مشینریز ہیں ڈیفرنٹ چیزیں آویلی بل ہیں تو ای ویش بہت ایک نئے آئیڈیا شروع کریں پیکنگ وغیرہ اس کی سٹارٹ کریں کلے وغیرہ کا کوئی فیزیبیلٹی چیک کریں بہت سمال لیول کو پر اگر آپ اس کو سٹارٹ کریں فلیورز میں لے کے جائیں اس کے کلرز وغیرہ انگریڈنٹس ایڈ کریں ایک نئی چیز انٹرٹیوز کریں ایک نئے آئیڈیا سامنے دوگا تینکیو سو بری مچ